اب دیکھیں نا جورجیا ملونی کال کرتی ہیں اور جو ان سے اور نرندر مودی صاحب کے بیٹ جو ٹیلیفونک کنورسیشن ہوئی اس میں انہوں نے انوائٹ کیا نرندر مودی کو کہ جناب آپ جی سیون سمیٹ میں تشریف لائیے اور جون میں جی سیون سمیٹ ہے دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن میں کیا مومنٹم بنتا ہے لیکن دیکھیں اگر تو یہ ایک بہت اچھا مومنٹم بن جاتا ہے بہت بڑے پیمانے پر پاکستانی نکل آتے ہیں اگر آپ ڈرتے رہیں گے تو یہی تباہی ہے یہ آگے جائے گی اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کہ پیسے نہیں ہوں گے تو ایکانومی نہیں چلے گی مانتا کہ پیسوں والا کھیل اب ختم ہونا چاہیے ورنہ یہ جتنی بھی تنقید آپ پر ہو رہی ہے اس تنقید کے کرنے والے درست کہہ رہے ہیں پھر آپ کہ آپ میں خواہش ہی نہیں ہے آپ میں ہمت ہی نہیں ہے ان کو پاکستانی نیچینے دیتے اور اگر وہ گلف کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں پر کاروبار کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ وہاں پر انفلونس کرتی ہے ہم لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تاریخ کے میں یہ لڑتے ہی آئے ہیں ان کے مزاج میں یہی اگر کوئی سامنے والا نہیں ہو تو آپس بھی لڑتے ہیں اس میں چیما صاحب جب تک آپ کے بچے جب تک انڈین خبریں نہیں سنیں گے گانے سن رہے ہیں ہر شادی آپ اٹینڈ کریں لگتا ہے یہ دلی اور بمبے کی شادی سارے گانے انڈین ہوتے ہیں سارے کپڑے ڈیزائن وہاں بلکہ مجھے اگلے دن میں شادی پہ جا رہا ہوں مجھے انہوں نے سپیشل کہا ہے کہ نیکس میں میڈیا گئے تو ہمارے بچوں کے کپڑے لے کر آنا بچینوں کے وہاں سے فلانہ فلانہ ڈیزائن رہے ہیں یہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہ وہ لما ہے ہماری زندگی میں کہ فیصلہ طاقتور کرنا ہوگا نتائج اس کے جو ہوں گے اس کو نبت نہ ہوگا جی سیون سمیٹ اٹینڈ کریں کہ اس میں الیکشن ہو رہے ہوں تو ایگریمنٹس بھی رک جاتے ہیں میٹنگز بھی رک جاتی ہیں انویٹیشنز بھی رک جاتے ہیں لیکن یہ پہلا ملک ہے اور پہلا وہاں کا ایسا پولیٹیشن ہے کہ جس کے لیے نہ انویٹیشنز رکے ہیں نہ ایگریمنٹس اس کنٹری کے رک رہے ہیں نموشکار دوستو جہین پردھان منتری نھینڈر موکنی کو اٹلی کی پردھان منتری میلونی نے جون میں وہاں ہونے والے شکھر سامیلن میں حصہ لینے کے لیے نیمنٹر دیا پردھان منتری کریالے نے ایک بیان میں کہا پی اےamosار กرفار رکots ڈینکر نھینڈر موکنی نے پردھان منتری میلونی سے بات چیت کی اور جون میں پوگلیا میں ہونے والے جیسیون سکھر سمیلن کے واسطے نیمنٹر دینے کے لیے انہیں دھنیوات کیا پردھان منتری کریالے دوارا ایک بیان میں بتایا گیا کہ پی ایم ناریندر موڈی نے گروہ وار کو اڈلی کی پردھان منتری ملونی سے ٹیلی فون پر بات چت کی بتا دے کہ دونوں نتاؤں نے اڈلی کی ادھچتا میں جی سیون سکھر سمیلن میں بھارت کی جی ٹوینٹی ادھچتا کی ماتپور پریڑاموں کو آگے بڑھانے وشیش روپ سے سے بات چت ہوئی اور اڈلی دوارا آج اپنا موقتی دیوس منائے جانے پر ان کو سبکام نہیں دی جون میں جی سیون سکھر سمیلن میں امنتریت کرنے کے لیے انہیں دھنیوات دیا آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ملونی موڈی ایک مرتبہ پھر ٹاک آف دہ ٹاؤن بن چکا ہے اور وہ اس طریقے سے کہ جو جورجیا ملونی ہے پرائم انسٹر آف اٹلی انہوں نے فون کال پر بھارتی پرائم انسٹر نرندر موڈی کو انوائٹ کیا ہے جی سیون سمیٹ کے لیے ہے جی اب بھارتی پرائم انسٹر وہ اس وقت تو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر آپ جانتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو دنیا کے لیڈرز ہیں وہ موڈی ریٹرن کے لیے تیار ہیں دنیا کے لیڈرز یہ سمجھ رہے ہیں کہ نرندر موڈی ہی دوبارہ بلکہ سہ بارہ پرائم انسٹر بننے جا رہے ہیں اب دیکھیں نا جورجیا ملونی کال کرتی ہیں اور جو ان سے اور نرندر موڈی صاحب کے بیٹ جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی اس میں انہوں نے انوائٹ کیا نرندر موڈی کو کہ جناب آپ جی سیون سمیٹ میں تشریف لائیے اور جون میں جی سیون سمیٹ ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھیں انوائٹ جو کیا جاتا ہے تو کس کو کیا جاتا ہے کنٹری کے پرائم انسٹر کو ہی انوائٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں ابھی تو وہ انوائٹ نہیں کر سکتی تھی ابھی تو کوئی پرائم انسٹر نہیں یعنی جو نیکسٹ پرائم انسٹر بنے گا اس کو انوائٹ کیا جانا چاہیے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جورجیا ملونی جو ہیں وہ یہ کانفیڈنٹ ہیں وہ اس بارے میں ان کو فل کانفیڈنس ہے کہ نرندر مودی صاحبی نیکسٹ پرائم انسٹر بنے جا رہے ہیں اچھا اسی کے ساتھ پھر انہوں نے بھارتی جو وزیراعظم نرندر مودی صاحب کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ جناب گریڈ کیا گیا ان کے جو ڈے ہے اور اس کے اوپر اٹلی کے لیے اور اسی کے ساتھ جو ہے اور بھی کافی گفتگو ہوئی بائی لیٹرال ایشیوز ٹائز سٹینثن کرنے کی بات تو بھائی ٹائز اور کتنی سٹینثن کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جورجیا میلونی بہت بڑی فین ہے نرندر مودی صاحب کی بہت بڑی فین ہے جورجیا میلونی صاحبہ وہ بڑے ہی شوق سے ان کی بات سنتی ہیں بہت کینلی ان سے ڈسکس کرتی ہیں ہر بات اور ان کو بہت امپورٹنس دیتی ہیں جورجیا میلونی ہی نہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا کے جو اور لیڈرز ہیں وہ بھی اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں اور جان چکی ہیں کہ جو مودی ریٹرن ہے جو کہ ان کے اپوننٹس کے لیے ممی ریٹرن میرا خیال ہے ہوگا وہ اس کو ایسی دیکھ رہے ہیں کہ نرندر مودی دوبارہ اقتدار میں آنے جا رہے ہیں وہ جی سیون سمیٹ اٹینڈ کریں آپ کو پتہ ہے بھارت جو ہے is not a member of the جی سیون بھارت کا political clout اتنا بڑھ چکا ہے کہ they are believing that we should invite انڈیا کیونکہ ایک طرف تو جی سیون کے اندر یہ بات بھی کی جا رہی ہے فرانس اور اٹلی جیسے ممالک جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جی سیون کو expand نہیں کرنا چاہیے ہمیں مودی صاحب کی ضرورت ہے دیکھے جی اور وہ ان کو اسی لیے ضرورت ہے کہ ان کو اسی لیے ضرورت ہے کہ ان کو اسی لیے ضرورت ہے کہ ایک بڑی economy ہے آپ کو پتا ہے اٹلی نے recently جو belt and road initiative اس کو بھی چھوڑ دیا تھا so it's an important development کہ یہ سارے کے سارے and then Primist اور مودی کے لیے important اس لیے بھی ہے اٹلی کے ساتھ اچھے تعلقات وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ جو انڈیا medal is یورپ کوئرڈور ہے اٹلی بھی آپ سمجھ لیں this is the first country جہاں بھی یہ ساری جو ہے وہ access ملنی ہے انڈیان یہ جو کوروڈور آپ کیونکہ انڈیا اپنی سپلائی چین شروع کرنا چاہتا ہے تو ابھی ریزنلی آپ کو یاد ہوگا کہ گریس کے پرائم منسٹر بھی انڈیا آیا ہوئے تھے so گریس is also important کیونکہ یہ سارے میڈیٹرینین سی کو ٹچ کرتے ہیں اٹلی بھی ٹچ کرتا ہے گریس بھی ٹچ کرتا ہے so انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جیسے ہی سویس کنال سے نکلیں گے تو the next destination is either italy or greece and other countries بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا کیونکہ turkey is also in the mediterranean تو turkey نے کہا how come there could be a corridor which will be successful without turkey آپ نے یہ یاد ہوگا کہ آپ نے یہ statements ہوتی turkish president رجب تیب اردگان سے یہ سنی ہوں گے اب اس کی جزا analysis کر لیں کہ right when the second phase of elections is going on and کل تو وہ election ہے آج رات italian p.m کی call آ رہی ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک تو indian democracy